اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز بلیٹن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں تاہر اپاس بلوٹ میں ہوں راشتہ حفیظ ایرانی صدر ابراہیم رحیسی کا کہنا ہے کہ ایران عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری مذاقرات کی بہالی چاہتا ہے تاکہ امریکی پابندیوں کو ہٹایا جا سکے برطانوی خبر عصار دارے کے مطابق اقوام متاہیدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں ایرانی صدر ابراہیم رحیسی کا ریکارڈ شدہ کتاب چلایا گیا اپنے کتاب میں ابراہیم رحیسی کا کہنا تھا کہ ایران ایسے بامائنی مذاقرات چلاتا ہے جس کے ذریعے تمام سکت پابندیہ ختم ہو سکے ناظرین بھارت سے فبر شامل کرتے چلیں بھارتی ریاست آنڈھرہ پردیش میں جوڑے نے اپنی جڑما بیٹیوں کو کھو دیا تھا لیکن دو سال بعد اسی دن ماں نے دوبارہ جڑما بیٹیوں کو جنم دیا تفصیلات کے مطابق پندرہ ستمبر دوہزار انیس کو کشتی حادثے میں اپالا راجو اور بھاگیا لکشمی کی جڑما بیٹیاں انتقال کر گئی تھیں جس کے بعد انہیں اپنی دنیا اندھیر ہوتی دکھائی دی تاہم اب پندرہ ستمبر کو ہی خاتون ایک بار پھر دو بیٹیوں کی ماں بن گئیں نوزائدہ بلکل سیعتمن اور تندرست ہیں جن کا وزن ایک شریعہ چھے اور ایک شریعہ نو کلو گرام ہے پاکستان میں آرمی وبا کرونا سے مزید سنتالیس اپرات انتقال کر گئے اور دو ہزار تین سو تین تیس نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے عداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے اکاون ہزار ایک سو انتالیس ٹیس کیے گئے جن میں سے دو ہزار تین سو تین تیس اپرات میں وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے سنتالیس اپرات انتقال کر گئے ناظرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور راولپنڈی میں دو خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعات پیش آئے ہیں ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق اسلام آباد میں پیمز اسپتال کی پارکنگ میں لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی گئی متاثرہ خاتون کا کہنا ہے کہ اتوار کی شام کام سے گھر جاتے ہوئے کار سوار نے لفٹ دی اور پسٹل تان کر اسپتال کی پارکنگ میں لے گیا جہاں زیادتی کا نشانہ بنایا پولیس کے ترجمان کے مطابق متاثرہ لڑکی کا میڈیکل کرا لیا گیا ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے تالبان نے نوہ ہفتے اقوام متحدہ میں عالمی رہنماوں سے خطاب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ترجمان سحیر شاہن کو اقوام متحدہ میں اپنا سپیر نامزد کر لیا عرب میڈیا کے مطابق افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان نے اقوام متحدہ کے سیکٹری کو خط لکھتے ہوئے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر دینے کا مطالبہ کیا اور ترجمان سحیر شاہ کو افغانستان کا سپیر نامزد کیا ناظرین ایم آر نیوز ٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل ایم آر نیوز ایٹری کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اس کے علاوہ فیس بک پیج ایم آر نیوز ایٹری کو لائک کیجئے اپنے مذبان طاہر عباس بلوج اور راشتہ حفیظ کو دیجئے اجازت انا حافظ